ہلو دوستو میرے نام ہے آر وی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں ریڈمی اور ٹیکنو کی طرف سے تو بہت ہی کمال کے بجٹ سمارٹ فون جو کہ آپ کو بہت ہی سستے ملتے ہیں صرف سات ہزار کے بجٹ میں ریڈمی کا تو ہے دوستو ایتھری ایکس یہ آپ کو سات ہزار کا مل جاتا ہے اور بہت پاپولر فون ہے ریڈمی کا اگر آپ کو فون لینا ہے تو یہی فون آپ کو ملتا ہے لیکن دوسری طرف ہے ٹیکنو کا آئی فون اب باکس پہ کیمرے کے ڈیزائن سے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ فون لگتا ہے بالکل آئی فون پندرہ کی طرح آئی فون ففٹین کی طریقے سے یہ آپ کو ملتا ہے سپارک گو ون سات ہزار کا ہی تو اس ویڈیو میں دونوں میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا دونوں میں سا آپ کے لئے بیسٹ کون سا ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور دکھئے گا ریڈمی کے ایتری ایتری ایکس کے باکس کو اوپن کرتی سب سے پہلے فون رکھا ہے بہت ہی عجیب پیکنگ ہے اس کی پورے مدعب اب تک کے پانچ چھ سال کے پیریڈ میں جتنے بھی فون انباکس کریں سب سے بیکار باکس اس کا ہی ہے مدعب کھولو کیسے کئی رکھتا ہی نہیں ہے اندر کی طرف آپ کو جو یوزر مینویل مل جاتے ہیں دوستو اور یہاں پہ اندر کی طرف چھوپے ہوئے ہیں مدعب عجیبی پیکنگ ملتی ہے الگی طریقے سے کیبل اور چارجر رکھے ہوئے ملتے ہیں آپ کو یو ایس بیٹو ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے لیند اور کوئلیٹی کیبل کی کافی بڑی ہے اور لاسٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے یہ وائٹ کلر میں چھوٹا سا دس وارٹ کا چارجر تو چارجر یہاں پہ آپ کو بیلڈ کوئلیٹی میں بڑی ہے مل جاتا ہے باقی سپیڈ تو نارمل ٹائپ کی ہے کیونکہ پرائس ہی اتنا کم ہے تو کیا شکایت کرنی دوستو چلے دیکھتے ہیں اگر آپ ٹیکنو کا سپارک گو ون اور جو دوستو آئی فون 15 خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے تو ان باکس کرتے ہیں فون رکھا ہوا اس کو جلدی سا بھی دیکھیں گے اس کے بعد کچھ یوزر منول دیے گئے ہیں فرق یہ ہے ٹیکنو کے ساتھ آپ کو کور بھی مل جاتا ہے باکس میں تو یہ چیز تھوڑی سی اس میں زیادہ اچھی ہے USB to Type-C کیبل اس کے ساتھ بھی دی گئی ہے لینٹ اور کوئیلٹی اس کی کیبل کی بھی کافی بڑھی ہے لیکن ریڈمی کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کیبل کی کوئیلٹی زیادہ بیٹر ہیں اور لاسٹ میں رکھا وہاں ملتا ہے دوستو یہ وائٹ کلر میں چارجر جو کہ آپ کو ملتا ہے دوستو ایک ٹین وارٹ کا چارجر تو چارجر اس کے ساتھ بھی جو ہے دوستو سیمپل دیا گیا ہے دس وارٹ کا باقی بلڈ کوئیلٹی اگر دیکھی جائے تو وہ بھی ریڈمی کے چارجر کی تھوڑی سی زیادہ بڑھی ہے کوئیلٹی وائز دیکھا جائے تو دونوں سمارٹ فونز آپ کو ٹھیک ٹاک مل جاتے ہیں کوئیلٹی اس کی بھی صحیح ہے مطلب دکت اس میں بھی نہیں ہوگی باقی تھوڑا سا بیٹر ریڈمی کا جو ہے دوستو چارجر آپ کو کیبل مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو دیزائن کے بارے میں بات کریں تو ریڈمی کے ای3 ایکس کے اندر ویگا لیدر فنش میں ڈیزائن دیا گیا ہے گرین کلر آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن رنگ میں جو ہے کیمرہ دیا گیا ہے سرکولر پلیٹ میں اور جو ہے دوسری طرف کیا ہی کہنا ٹیکنو کے سپارک گو ون کا اس کے بارے میں کیا ہی بتانا دوستو اس کے اندر تو آپ کو آئی فون ڈیزائن میں کیمرے دیئے گئے ہیں مطلب دوستو کے بیچ میں اگر آپ نے یہ فون نکال لیا تو وہ دھمی کر جایا ہم نے مزاک کر رہا ہوں تھوڑا سا جو ہے مطلب ڈسٹینس آپ دیکھیں کیمرے کا یہاں پر ٹیکنو سپارک گو ون کا جو کیمرے کا موڈیول ہے دوستو یہ کیمرے کا ڈسٹینس آئی فون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہ دوسرا کیمرہ جو ہے نا کیمرہ نہیں ہے دھوکہ ہے صرف یہ کہ کیمرہ اس کے اندر آپ کو دیا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن مل جاتا ہے باقی ڈسٹینس جو ہے نا تھوڑا سا اور کم ہونا چاہیے تھا کیمرہ تھوڑا زیادہ ہی مطلب دور دور ہو گئے تھوڑا سی یہ کیمرے اور دوسرا 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 ریڈمی کے اندر آپ کو جو ایتھری ایکس میں اس طریقے کی ڈیزائن میں کیمرہ مل جاتا ہے یہ بھی کافی بڑیا ہی لگ رہا ہے لیکن زیادہ بیٹر اگر پوچھا جائے تو دوسرا ٹیکنو ہی بڑیا لگ رہا ہے اس میں جو آئی فون ٹائپ کی ڈیزائن میں کیمرے دیئے گئے ہیں اس نے تو بلکل ہی مارکٹ کو ہلا کے رکھ دیا اور بہت ہی ٹرینڈنگ فون من گیا یہ بہت زیادہ بہت سارے لوگوں کو پسند آ رہا ہے اسے کے ساتھ ساتھ یہ بیک سائٹ سے نہیں فرنڈ سے بھی آئی فون جیسے لگتا ہے چلانے میں میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں دونوں فون دونوں کے اندر آپ کو IPS HD پلس ڈسپلی دی گئی ہے تو یہ چیز تو دونوں میں آپ کو سیم ٹائپ کی مل جاتی ہے لیکن قوائلیٹی میں کونسا فون زیادہ بڑی ہے وہ چیز جلدی سے ہم آپ کو دونوں فون کو سیٹ اپ کر کے دکھاتا ہوں دوستو UI کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے اور ڈسپلی کی قوائلیٹی وائز کونسا سمارٹ فون آپ کو زیادہ بڑی ہے ملتا ہے تو دوستو Redmi کے A3X کے اندر آپ کو user interface اور دوستو ٹیکنو کے Spark Go1 میں دونوں میں ایسے دیا گیا ہے آپ ایسے اوپر کی طرف swipe کریں گے آپ کو ساری applications مل جاتی ہیں اب دوستو ٹیکنو کے اندر iPhone جیسا wallpaper بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور front سے جو ہے نا مطلب اس کا جو look and feel ہے نا side اسے frame کا design ہے یہ بھی بالکل iPhone جیسے ہی لگتا ہے تو مطلب اس کے تو پورا design ہی iPhone پہ جو ہے دوستو مطلب دکھنے والا ہے اور اسے کے ساتھ جو ہے دوستو Redmi کے A3X میں آپ کو display میں 90 Hz کا refresh rate دیا گیا ہے ٹیکنو کے اندر آپ کو ملتا ہے دوستو display میں 120 Hz کا refresh rate اب یہ چیز تو دوستو iPhone کو بھی fail کر دیا iPhone میں بھی 60 Hz سے refresh rate آتا ہے 80,000 میں لیکن اس میں 120 Hz کا دیا گیا ہے تو smoothness کافی بڑی آپ کو ملنے والی ہے تو یہ چیز آپ کو techno کے اندر تھوڑی اور زیادہ better مل جاتی ہے Redmi A3X کے comparison میں باقی display کی جو quality ہے دوستو اس کے اندر زیادہ بڑی آئے UI ویسے مجھے زیادہ بڑی آئے لگ رہا ہے Redmi کا دوستو اور جو دوستو مطلب display کا جو design ہے وہ آپ کو techno میں بڑی آئے ملتا ہے اس میں punch hole camera والا دیزائن ہے Redmi کے A3X میں آپ کو notch والا design ملتا ہے تو یہ چیز آپ کو Redmi میں جو دوستو مطلب تھوڑی سی down دیکھنے کو ملتی ہے display کے جو color سے دونوں میں بڑی آئے لیکن brightness جو تھوڑی سی techno کی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو Redmi کے اندر آپ کو UI زیادہ بڑی آئے مل جاتا ہے باقی display کی brightness کو لے کر design کو لے کر آپ کو techno کا spark go one زیادہ بڑی آئے ملتا ہے دوستو اس کے اندر آپ کو design بھی زیادہ بڑی آئے دیا گئے ہیں edges bezels بھی زیادہ کم مل جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ جو ہے punch hole camera والے design کی وجہ سے اس کا design اور بھی زیادہ بڑی آئے بن جاتا ہے دوستو display کا تو یہاں پہ آپ کو دو تین چیزوں میں فرق ملتا ہے دوستو یہ آپ کو techno کا spark go one جو ہے دوستو زیادہ بڑی آئے مل جاتا ہے اور جو ہے Redmi A3X کے comparison میں اس کے لئے دوستو دونوں سمارٹ فون آپ کو 4G ملتا ہے 5G تو دونوں میں سے کوئی سا بھی نہیں ہے کیونکہ rate اتنا کم ہے لیکن اب big billion days کی sale میں 7000 کا poco m6 آنے والا ہے دوستو وہ 5G مل جائے گا آپ کو صرف 7000 میں left side سے دہیں گے دوستو یہاں پہ sim kit رہ دی گئی ہے دو sim card لگا سکتے ہیں نیچے کی طرف charging port speaker my headphone jack مل جاتا ہے Redmi کے A3X میں headphone jack اور speaker اوپر کی طرف ہیں side map دہیں گے volume کے button اور power کے button سے finger print scanner دونوں میں side میں دیا گئے ہیں power کے button کے اندر اوپر سے دہیں گے دوستو techno کے اندر اوپر کی طرف بھی speakers ہیں stereo speakers ہیں اس میں اوپر بھی نیچے بھی تو یہ چیز زیادہ بڑی ایس میں ملتی ہے Redmi کے اندر آپ کو A3X میں دی گئی ہے 3GB RAM 64GB storage techno میں دی گئی ہے دوستو 4GB RAM 64GB storage تو storage دونوں میں برابر ہے لیکن 1GB RAM آپ کو جو ہے techno کے spark go one میں زیادہ مل جاتی ہے دوستو دونوں کے اندر آپ کو 5000 image کے آس پاس battery ملتی ہے ایک دن کا normal battery backup آرام سے آپ کو مل جائے گا charger بھی دونوں کے ساتھ same type کے ملتے ہیں the source کے تو زیادہ بڑا difference نہیں ہے اس کے لئے دوستو 8MP main camera ہے دوستو Redmi میں techno میں 13MP main camera ملتا ہے quality کی بات کریں دوستو تو photos کی performance آپ کو Redmi کے اندر زیادہ بڑی ایس ملتی ہے quality wise اس کا camera زیادہ اچھا ہے دونوں کے اندر آپ کو android 14 مل جاتا ہے latest تو یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر کافی بڑی ایس دی گئی ہے Unisoccer Tiger T603 processor Redmi کے A3X میں اور techno کے اندر آپ کو ملتا ہے Unisoccer Tiger T615 تو processor تھوڑا سا آپ کو techno میں زیادہ بیٹر مل جاتا ہے دوستو تو یہ چیز آپ کو اس میں زیادہ بڑی ایس دی گئی ہے تو یہ ساری خوبی ہے کمیہ دونوں کے اندر اچھلے بات کر لیتے ہیں سب سے main چیز آپ کو دونوں میں سے کون سا لینا چاہیے دیکھیں دوستو ان دونوں phones میں جو ہے نا اگر مدد دیکھا جائے تو build quality جو مجھے زیادہ بڑی ایس ریڈمی کے ایتھری ایکس کی لگ رہی ہے دوستو build quality میں یہی phone زیادہ بڑی ہے مطلب quality wise جیسے اگر آپ کا phone گرتا برتا زیادہ ہے تو وہ چیز جو ہے دوستو ریڈمی کے ایتھری ایکس میں بڑی ہے ملتی ہے اور user interface اس کا زیادہ اچھا ہے design کی quality اس میں زیادہ بڑی ہے دی گئی ہے charger cable کی بھی build quality زیادہ بڑی ہے تو build quality کے point of view سے ریڈمی کا ایتھری ایک ہر چیز میں بڑی ہے باقی اگر آپ کو features زیادہ بڑی ہے چاہیے آپ کو جو ہے look wise design زیادہ بڑی ہے چاہیے اسی کے ساتھ display کی brightness زیادہ بڑی ہے چاہیے refresh rate اور پنچھول camera والا design اور اسی کے ساتھ دوستو تھوڑا سا processor زیادہ better چاہیے تو یہ چیز آپ کو techno کے اندر بڑی ہے ملتی ہے اور اگر آپ کو iphone type کا phone لینا ہے budget کم ہے آپ کو یہی سپنا ہے تو جو ہے دوستو کم budget میں آپ کو یہ سپنا اس کے اندر پورا ہو سکتا ہے techno کے spark go one میں یہ چیز اس کے اندر زیادہ بڑی ہے آپ کو مل جاتی ہے تو Redmi کا A3X quality wise آپ کو بڑی ہے مل جاتا ہے camera کو لے کر بھی اسی کے ساتھ display کی quality میں بھی مطلب colors اگرہ سہیے اس کے اندر اور اسی کے ساتھ back side سے design کی quality بڑی ہے ویگر لیتر finish میں اور جو ہے دوستو build quality charger cable کی بڑی ہے مل جاتی ہے باقی جو ہے دوستو techno کے اندر 1GB RAM زیادہ دی گئی ہے performance تھوڑی زیادہ اچھی مل جائے گی design اس کا look wise زیادہ بڑی ہے مل جاتا iPhone کے جیسا اور جو ہے دوستو اس کے اندر آپ کو display کو لے کر features زیادہ بڑی ہے مل جاتے ہیں تو دوستو دونوں phones جو ہے اپنی جگہ صحیح ہیں quality wise دونوں بڑی ہے مل جاتے ہیں بس آپ بتائے گا آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ کو کونسا اچھا لگا Redmi build quality کی وجہ سے features کی وجہ سے techno comment کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو دوستو آپ کو اچھے لگی تو like کر کے ضرور جائے گا channel پر آپ نئے ہیں subscribe نہیں کر رہا تو subscribe ضرور کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں helpful لگی ویڈیو تو اپنے دوستو کے ساتھ اس کو share کر دیجئے چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care bye bye